گورکپور کی ایسٹی ایف ایک آئی نے لارنس وشنوی گینگ کے صدس منیش شادو کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ گورکپور ایسٹی ایف ایک آئی نے برگدوہ راملیلہ میدان کے نکڑ تھانا چلوہ تال جنپت گورکپور سے لارن وشنوی گینگ کے ایک صدس کو گرفتار کیا ہے گرفتار ویکتی کی پہچان منیش کمار یادو پتر سدانند یادو نیواسی وارڈ نمبر 43 برگدوہ تھانا چلوہ تال جنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے پوشتاش میں ابیوک منیش شادو نے خلاصہ کیا کہ ششانگ پانڈے پتر نتیانند پانڈے نیواسی آدرش نگر سنگاڑیا گورکپور جو پور میں امبالا جیل میں بند تھا وہیں اس کی ملاقات وکی لالا سے ہوئی تھی جو لارنس وشنوی گینگ کا صدس ہے جیل سے چھوٹنے کے بعد ششانگ پانڈے بھی وشنوی گینگ کا صدس بن گیا اور یہ لوگ ان دور مد پردیش سے لارنس وشنوی گینگ کو اصلحہ سپلائی کرنے لگے اپریل 2023 میں امبالا شہر میں مارکن سنگھ لبانا سے لارنس وشنوی کے گینگ کے انمول نے 50 لاکھ روپے کی رنگداری کی مانگ کی تھی پیسہ نہ دینے پر اس کے گھر پر فائرنگ کروائی گئی تھی انمول وشنوی لارنس وشنوی کا چچیرہ بھائی ہے جب انمول وشنوی نے فیروتی کی مانگ کی تھی تب وہ ویدیش میں تھا فائرنگ کے لیے وکی لالا کے ساتھ مل کر ششانگ پانڈے اور منیش شادو نے پسٹل کی سپلائی وشنوی گینگ کو کی تھی لارنس وشنوی گینگ کو اسلحہ سپلائی کے ساتھ ساتھ مقدمہ بھی پنجی گرید کیا گیا تھا جس میں منیش شادو وانچی تھا اسے گریستار کا چنواتال تھانے میں داخل کر اگریم کاروائی ہریگاڑا امبالا ایسٹی ایف دوارا کی جا رہی ہے پوروانچل کا پہلا این بی اے مانتہ پرابکسان ستھان کی آئی پی ایم گیڈا گورکپور کوالٹی ایڈیوکیشن اور بیسٹ پلیسمنٹ کے لیے راشتری اور انتر راشتری پورسکاروں سے سمانت ایڈمیشنز اوپن ان بی ٹیک ایم ٹیک پولی ٹیک میں کی ای پی ای ای پی ایم گیڈا گورکپور